فیصل آباد میں واسا کے دعووں کا پول کھل گیا بارش کے بعد ریلوے ٹریک پانی میں ڈوب گیا جبکہ فیصل آباد آنے والی ٹرینوں کو نشاط آباد پھاٹک پر روک دیا گیا ہے اسی حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں ہمارے نمائند ازول قرنین تاہر سے ازول قرنین اپڈیٹ کیجئے گا جب الکل نہ صرف سڑکیں بلکہ ریلوے ٹریک بھی بارش کے بعد پانی میں ڈوبا ہوا ہے ایک جانب تو واسا انتظامیہ کی جانب سے دعوے کیے جاتے ہیں کہ وزیرالہ پنجاب مریم نواز کی ہدایات کے مطابق واسا انتظامیہ متحرک ہے واسا کاملہ فیلڈ میں موجود ہے لیکن دوسری جانب حقیقت واسا کے دعووں کے برعکس ہے اس وقت میرے اقب میں آپ دیکھ سکتے ہو تو ایک ٹرین موجود ہے یہ پاکستان ایکسپریس ہے جو وزیر آباد سے چلتی ہے اور براستہ فیصل آباد کراچی پہنچتی ہے پاکستان ایکسپریس کو اس وقت نشات آباد پھارٹک پر روک دیا گیا وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ریلوے ٹریک مکمل طور پر پانی میں ڈوبا ہوا ہے ٹرین ڈرائیور کو ریلوے ٹریک نظر نہیں آ رہا سیکیورٹی کے خدشات کے پیش نظر اس ٹرین کو روک دیا گیا ہے واسا کی جانب سے صرف دعوے کیے جاتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ فیصل آباد میں دہائیوں سے یہ مسئلہ درپیش ہے کہ جب بھی بارش برستی ہے تو کئی کئی روز تک سڑکے پانی میں ڈوبی رہتی ہیں اس تک جاہے وہ ریلوے ٹریک بھی مکمل طور پر پانی میں ڈوبا ہوا ہے ٹرینوں کی آباد رفت متاثر ہے